محبت الطاف حسین کی محبت الطاف حسین کی خوب الوطنی جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم الطاف حسین کی کچھ بیک ہسٹری کو بھی سٹڑی کر لیں دیکھئے الطاف حسین بہت شور مچھاتے ہیں کہ ان کو پر بڑے الزامات لگائے گے ان کو پر یہ بھی کیا گیا ان کو غدار کہا گیا اب دیکھئے غداری کے کچھ انڈکیشنز ہوتی ہیں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں تو مجھے بتائیے کہ ایک پاکستان سے محبت کرنے والا کیا پاکستان کا جھنڈا جلائے گا اور وہ بھی اس دن جب پورے پاکستان کے اندر یومِ ازادی بنایا جا رہا تھا اور الطاف حسین مزارے قائد پر چودہ اگست کو نانٹین سیونٹین نائن کی بات ہے چودہ اگست کو مزارے قائد پر کھڑے ہو کے انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی اور آدھا جھنڈہ ابھی جل چکا تھا اور آدھا جھنڈہ بکایا تھا تو انہوں نے اس کو کیک بھی لگائی جس کی اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو بقاعدہ نو ماہ کی سزا ہوئی اور یہ جیل میں رہے اور یہ شخص ایک سزا یافتہ انسان ہے اور اس کی محبت آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈہ کیوں جلائے گا اگر اس کو محبت ہوتی تو اس کو گلے لگاتا لیکن اس نے گلے نہیں لگایا اس کو جلایا پاکستان میں آئے دن آپ ہڑتالیں دیکھتے ہیں امریکہ کے خلاف دوسرے ملکوں کے خلاف تو نفرت سے لوگ ان کے جنڈے کو وہ آگ لگاتے ہیں لیکن گلے تو نہیں لگاتے تو الطاف سین کے جو ایکشن ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ بیک ہسٹری ہے کہ جب الطاف سین نے اپنا سٹارٹ ہی پاکستان سے نفرت سے اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان کے جنڈے کو جلایا اور نوما کی سزا کٹے اب ہم آتے ہیں مین موزو اپریشن کلین اپ موزو میری شادی چووویس نومبر نانٹین اٹھنائن کو ہی ٹونٹی ایٹھ نومبر نانٹین اٹھنائن کو میری رینجرز میں ڈیپورٹیشن ٹرانسفور ہی آرمی سے اور مجھے امیجیٹ موو کے احکامات میں کارچی آیا مجھے وہی ایک کنسپٹ تھا روشنیوں کا شہر امن کا شہر اخلاق کا شہر محبت کا شہر اور میری ٹرانسفور بھی ڈسٹرک سینٹرل میں کر دی گئی انٹائر ڈسٹرک سینٹرل میرے انڈر کمانڈ تھا لائن آرڈر منٹین کرنی تھی سیچوشن حالات کنٹرول کرنے تھے سیول انتظامیہ کی پوری ہیلپ کرنی تھی جب میں کراچی پہنچا جو حالات دیکھے وہ اتنے خراب ہو چکے تھے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا تھا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو کہ محبت کرنے والے ہیں ان بچاروں کے اوپر کیسی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں کیسا لیڈر ان کو کنٹرول کر رہا ہے اسلے کی برمار تھی ڈاکہ زنی بینک رابریز یعنی کہ ہر قسم کا کرائم اس وقت ہو رہا تھا ہماری بیٹیوں کو ہماری بچیوں کو کرنیپ کیا جاتا تھا ان کے اوپر ظلم کیا جاتے تھے اور ظلم کرنے کے بعد الزمات دوسروں پہ لگا دیا جاتے تھے اور اس وقت میں نے دیکھا کہ ہر قتل کے پیچھے یا ہر بیڈ انسیڈنٹ کے پیچھے الطاف حسین نے ہمیشہ پاکستان آرمی پاکستان آئی ایس آئی کے اوپر اجنسیوں کے اوپر گند اچھالا آج میں اپنی عوام سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچئے کہ یہ ایجنسیز کون ہے یہ آرمی کون ہے یہ آپ کا اپنا عدارہ ہے یہ آپ سے محبت کرنے والا عدارہ ہے جو آپ کی پروٹیکشن کرنے والا عدارہ ہے دیکھئے ہر جگہ پہ ایک آت شخص خراب ہو سکتا ہے لیکن عدارے خراب نہیں ہوتے اور ہمیشہ الطاف حسین نے الزام آرمی بھی اوپر اجنسیز کی اوپر لگایا آئی ایس آئی کی بات آتی ہے دیکھئے ہر کنٹری کے اندر انٹیلیجنس سسٹم عدارے ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس سسٹم جو عدارے ہیں یہ ملک کی ایک بیک بون کا رون عدا کرتے ہیں آئی ایس آئی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے یا آرمی ایک شخص کی ملکیت نہیں ہے یہ پوری قوم کے لوگ جو قریم ہوتی ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں اور اس کی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں اور دو سال تین سال چار سال کام کرتے ہیں اور پھر واپس کسی اور جگہ سے ٹرانسفر کر دیا جاتے ہیں لیکن الطاف حسین نے ایسے ایسے الزامات لگائے وہی الزامات جو کہ ایک دشمن ملک لگاتا ہے ہمیشہ اس نے اس قسم کے بیانات دیئے کہ جو کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھے اینی ہو میں نے بڑی تاغداؤں کے ساتھ اپنے ذرائع بنائے ایم کیم کے اندر اپنے سورسز لانچ کیے ایون بزاتے خود رات کو اٹھ کر بیس بدل کر میں انفرمیشن کولیکٹ کرتا تھا ٹارگٹ کی سیلیکشن کرتا تھا انفرمیشن شیئر کرتا تھا سیول انتظامیہ کی پوری ہیلپ کرتا تھا تاکہ لوگوں کو سکون کی نیند آسکے اس شخص نے آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا لیکن شاید وہ بچے جو آج کل اپی ایم ایسوں میں سولہ سال سترہ سال یا اٹھارہ سال کے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ہر گلی کے اینڈ پر اس نے لوہے کے گیٹل گوائے سٹیل میل کا سٹیل چوری کروا کے قوم کا سرمایہ اس نے ضائع کیا صرف اس جیسے کہ law and order situation create ہو تو forces crime کرنے والوں کو نہ پکڑ سکیں کیونکہ وہ crime کرنے والے اس کے اپنے حلف یافتہ لوگ ہوتے تھے اور اس شخص نے ہر سٹیک پہ ہمارے لئے difficulties پیدا کی تاکہ ہم situation کو control نہ کر سکیں اس کا ہمیشہ یہی ایک ایم ہوتا تھا کہ civil انتظامیہ کو پوری طرح فیل کر دو آرمی کو آگے آنے دو آرمی آئے جو ان سے confront کرے تاکہ international level پر الطاف سیند شو مچھا سکے کہ دیکھئے ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ اس کا ایک بتلائی ہوئی اس کو سکھلائی ہوئی ایک دشمن کے ٹیکٹرس تھی اور اس ٹیکٹرس کی پر وہ کام کرتا رہا نائنٹیز کے ایڈ پر مجھے اس چیز کا کچھ کنفرم ہونا شروع ہو گیا کہ الطاف سیند پاکستان کے خلاف پاکستان کو توڑنے کے خلاف بڑے ہائی لیول پر کام کر رہا ہے میں نے اس دوران ایسے لوگ بھی پکڑے جو متحدہ کے اندر ایم کیم کے اندر اس وقت کے مہاجر کومی مہمومنٹ جھنڈے لے کر پاکستان سے اپنے رائٹس مانگ رہے تھے ایم کیم کا نہرہ لگا رہے تھے جب ان کو چیک کیا پتا چلا کہ دو سا پہلے اللیگل انڈیا سے پاکستان آیا اور اس کو الٹاو سے نے اس کو سیٹل کروایا اس وقت آپ لوگ خود کراچی کے اندر رہ رہے ہیں آپ دیکھئے اپنے سروننگ میں دیکھئے آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کتنے اللیگل لوگ انڈیا سے بنگلہ دیش سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ان کو سیٹل کروایا گیا کیسے سیٹل کروایا گیا وہ یہ وہی سیٹل کروا سکتا جس کے پاس پاور ہو اینی ہو اس شخص نے حالات ایسے پیدا کر دیئے کہ بچیوں کو ریپ تک اس شخص نے خود کیا اور اس کے اندر اس کی وجہ سے ایمکی ایم کے اندر کنفرنٹیشنز اور ڈویجن بھی ہوئی افاق ایمن آج بھی زندہ ہیں میں ان سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اوپن لی ایک سچائی قوم کو ضرور بتائیے کہ انہوں نے لانڈی کرنگی ایریا کی لڑکیوں کو الطاف سین کے انٹریو کے لیے آنے سے کیوں روکا گیا روکا تھا اور ان کے ساتھ پہلا جگڑا بھی کس وجہ سے ہوا تھا اور دیفنیٹلی اس میں امیر خان جو اس وقت ایمکی ایم میں واپس آئے ہیں متحدہ کے اندر واپس آئے ہیں ان کو بھی ریالیٹی کا پتہ ہے ان کو بھی سچ کا پتہ ہے لیکن خدارہ آپ محبت کرنے والے آپ لوگوں کو محبت کرنے والے پاکستان کو محبت کرنے والے لوگ ہیں تو پلیز آپ اس کی سچائی کو پہچانیے جانیے اور میں افاق بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس بارے میں قوم کو بتائیں کہ کیا الطاف سین نے اس قسم کے جرم کیے کہ نہیں کیے ایسے ایسے جرم کیے ہیں اس کو اور اس کا الزام اجنسیوں کے اوپر پاکستان آرمی کو پر تھنبا گیا یہ میری ندیم دار کی نہیں تھی یہ آپ لوگوں کی یونی فارم تھی میں نے اس عزت اس یونی فارم کی عزت کو سمالا میں بھی ایک انسان ہوں میں کفرشتہ نہیں لیکن جب اس یونی فارم کو پہن لیا جاتا ہے تو اس یونی فارم کی عزت کی پاسداری کی جاتی ہے اور اللہ کے فضل سے میں نے اس کی پاسداری کی اور میری ڈیوٹی بھی یہی تھی کہ میں اس یونی فارم کو پہن کے اپنی عوام کو اپنے لوگوں کو سپیکنگ ہے سندھی سپیکنگ ہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں میں یاد رکھی کہ میں کبھی کسی ایک شخص کو نہ کبھی مہاجر کہا تھا نہ آج میں مہاجر کہتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں لیکن الطاف حسین نے یہ ایسا ایتھنک ایشو شروع کیا اپنے گنونے گندے کھیل کے لیے جو کہ یہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا کرتے کرتے نائنٹی ٹو پہنچ جاتا ہے کراچی پولیٹیکنکل کالج سے دو بسیز خدمت خلق کمیٹی جو الطاف سے نے بنائی زبردستی وہاں سے یہ لے آئے اور آج بھی مجھے پتا ہے کہ وہ بسیز جو خدمت خلق کمیٹی کا حصہ ہیں وہ کچھینی ہوئی بسیز ہیں کراچی پولیٹیکنکل کالج سائٹ کی اس پہ باتشیت شروع ہوئی جماعت اسلامی کے دو لڑکوں کو شہید کر دیا گیا شہود آشمی مزید لوگوں کو مروانا چاہتا تھا اس کو میں نے گرفتار کیا اس سے انفرمیشن بہت ساری ملی ایسی ایسی انفرمیشن ملی کہ جو ہمارے کنسپٹ تھے جو ہمارے پاس انفرمیشن سی کہ الطاف سن ملک توڑنے کی بات کرتا ہے وہ ہمیں کنفرم ہو گئے اب سٹیج آتی ہے نینٹی نینٹی ٹو کی اپریشن انیس جون انیس سو بانوے کی جب ہم نے اپریشن لانچ کیا پہلا اپریشن ہمارا الکرمز کے رویے تھا اس ریڈ کے اندر میں میرے کماننگ آفیسر اس کے علاوہ برگیٹ کمانڈر جو کے بعد میں کور کمانڈر بھی بنے جنرل عثمانی یہ ساری کوئی ساری پوری ٹیم اس میں میں اکیلا نہیں تھا ہمارے ساتھ عمر خان مجسٹریٹ پولیس یہ سب پوری بہت بڑی ٹیم تھی جو انہوں نے الکرمز کے اوپر ریڈ کیا تھا اور اسی میری سٹیٹمنٹ میں برگیڈیر امتیاز کو بھی جوا مل جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک پروگرم جرگے کے اندر یہ پوچھا تھا کہ ندیم ڈار نے جو ریڈ الکرم پہ کیا کیا اس نے مجسٹریٹ استعمال کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے میں نے ریڈ کیے چھاپے مارے گھروں میں ٹارچر سلوں میں میں نے ہمیشہ لا کو منٹین رکھا ہے مجسٹریٹ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے جب ہم نے الکرم سکیر کا گیراو کیا تلاشی شروع کی الطاف سین کے جو پرسنل سیکٹریٹ تھا جس کے اندر ڈبل بیٹ بھی لگا ہوا تھا دو سیفوں کے اندر ہمیں جناب پور کے پلان ناکشے اور فلائگ یہ ہمیں رکاور ہوئے اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پمپلٹس جو کہ الطاف سین نے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے پبلش کیا ہوا تھے جس میں آرمی کے خلاف اس نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہوا تھا کہ میں آرمی میں گیا سیمٹی وان میں اور میرے ساتھ مجھے مطنوہ کہا جاتا تھا مجھے یہ کہا جاتا تھا یعنی ایسے ڈائیلاگ جس سے لوگ کوئی بھی پڑے گا وہ نفرت کرے گا لیکن سچ یہ نہیں تھا اس میں بھی تھوڑی سی میں عوام کو ہسٹری بتانا چاہتا ہوں دیفنیٹلی سیمٹی وان میں یہ آرمی میں گیا لیکن یہ شروع سے ہی بچپن سے شیزو فرینیا کا شکار ہے گھر میں بھی یہ زدی انسان ہوتا تھا اپنے باپ سے بھی بتمیزی کرتا تھا اپنی ماں سے بھی بتمیزی کرتا تھا اپنے بھائیوں سے بھی بتمیزی کرتا تھا اپنی گین کے لیے یہ اس کی پرانی بچپن کی ہسٹری ہے اس کی پوری سٹڈی ہم نے کیا ہے پوری ہسٹری لی ہے یہ شروع سے شیزو فرینیا کشکار تھا آرمی میں جائن کیا آرمی میں definitely ہر محکمے میں جیسے آرمی ہے جیسے دوسرے محکمے senior junior ہر جگہ ہوتے ہیں اب غلطی کریں گے تو senior definitely آپ کو snub کرے گا تو اگر کسی نے snub کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی دشمن ہے الطاوح سین کو task دیا گیا کہ آپ نے مورچے کھو دنے یہ بجائے مورچے کھو دنے کے درخت کے نیچے بیٹھ کے گانے گاتے رہے کام انہوں نے کیا نہیں ہڈ دھرم شروع سے تھے تو senior officer آیا definitely انہوں نے snub کیا اور الطاف سے ان کو وہ چیز برداشت نہیں ہوئی یہ برداشت کر بھی نہیں سکتے کہ وہ بچپن سے ان کو عادت ہے اور آج بھی وہی عادت ہے ان کو کہ کسی کی بات یہ کسی کو جو مرضی کہتے رہے لیکن ان کے اوپر جو سچائی کی بات بھی کرے تو یہ ان کو برداشت نہیں ہوتی تو اس بیس کے اوپر انہوں نے آرمی کے خلاف اتنے گان پمپلٹ لکھے ہوئے تھے اسی طرح ہم نے اسی فردر ہم نے 23 اور 24 کو ہم نے 90 کے اوپر ریٹ کیا وہاں سے بھی ہمیں کافی مواد ملا اسی طرح جو جو الکرم سکر سے ہمیں ملا دیکھئے ایک آرمی کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے اور آرمی ہمیشہ اس ڈیکورم کو قائم رکھتی ہے اس آئی ہو آرمی ہو اجنسی ہو ایک ڈسپلن ہوتا ہے ایک پروپر چینل ہوتا ہے ڈیفینٹلی میں اس وقت رینجرز میں ڈیپوڈیشن پہ تھا لیکن ایکشل تو میں خاکی کا ہوں خاکی یونیفارم کا ہی ساتھ ہم نے اپنے چینل کے ساتھ جناپر کنکشے میپس ڈاکومنٹس سارے کے سارے ہم نے پھاورٹ کر دی ہے کیوں کہ میرا چینل چین آف کمانڈ جنرل صفدر جو ڈی جی تھے ڈی جی تھے رینجرز کے ان تک گیا تھرو مہران فورس ہیڈکوارٹر ڈیفینٹلی سیم وے تھرو دہ آرمی چینل ہر چیز ہم نے ایک ریکارڈ میں ڈال دی برگیڈیر آسف ہارون صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور جو بھی پریس کانفرنس انہوں نے کی انہوں نے سچ بولا برگیڈیر آسف ہارون کا کوئی پرسنل ذاتی دشمنی نہیں ہے وہ میری بھی ذاتی کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن اب ہے اس کی وجہ انہوں نے میرے ذات میرے گھر تک انہوں نے حملے کیے میری ذات تک انہوں نے پنچ کیے جس کی وجہ سے انہوں نے خود اپنی ذاتی دشمنی بنا لی لیکن میں نے پھر بھی قانون کو نہ کبھی ہاتھ میں لیا اور نہ انشاءاللہ لوں گا میں نے خدا پر چیز چھوڑی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس دنیا میں مجھے انصاف ضرور دے گا برگیڈیر آسف ہارون نے جب پریس کانفرنس کر لی اس کے بعد اشتیاق عذر صاحب وہ ان کی میٹنگ ہوئی الطاف سین کی اپنی باتچیت نواز شریف کے ساتھ لندن میں ملاقات بھی ہوئی غلام عساق خان کے ساتھ کوئی بات ہوئی غلام عساق خان پریسیڈڈا پاکستان تھے وہ ہمارے بڑے تھے صدر پاکستان تھے دیفنیٹلی آرمی کا کام ہے کہ ان کو سننا اور ہمیشہ لوگ پروپر گنڈا کرتے ہیں کہ آرمی نہیں سنتی یہ غلط بات ہے جب غلام عساق خان نے کچھ سوچا کہ بیلنس و پاور پلٹیکلی کو قائم رکھنا ہے تو اس جناپور ایشو کو دبا دیا جائے اس کو روک دیا جائے تو اس ایشو کو روک دیا گیا حالانکہ دیفنیٹلی ہم نے وہ کام کیا جائز کام کیا لیگل کام کیا اور سچ کام کیا لیکن کچھ حالات ایسے جب ہوتی ہیں تو ہم نے پالیسی کو فالو کرنا ہے اور ہم خموش ہو گئے لیکن التاف سن نے بزات خود اس ایشو کو زندہ رکھا آرمی کی طرف سے کبھی بھی کبھی اس ٹیٹمنٹ نہیں آئی لیکن آپ پلیز ہسٹری دیکھئے تھرو آوٹ التاف سن بزات خود اس چیز کو بولتے رہے کیوں؟ وجہ کیا ہی تھی؟ کہ پیچھے جو ان کے اپنے دوست یار جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ان کو ہدایہ دیتے رہے کہ نہیں اس کو زندہ رکھنا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے تاکہ عوام کے اندر ایک ڈبل ٹرپل اینویلپ اس کو کہتے ہیں اس کے تحت عوام کو گیرے میں رکھا جائے ان کو بتایا جائے آپ اپنے مقصد بھی حاصل کرتے جاؤ لیکن الزام دوسروں پر ڈالتے جاؤ ہمیشہ جیسے یہ آج تک ٹیکٹس کرتے جا رہے ہیں کہ قتل بھی کرو لیکن مانو نہیں تو لہٰذا یہ جو بھی نقشے پلان جب ہاتھ میں چڑے تو دیکھ کر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ الطاف سن پاکستان کا دوست ہے وہ پاکستان کا دوست ہو ہی نہیں سکتا جو اتنا گناونا کھیل کھولے گا جس پاکستان نے اس کو ویلکم کہا جس پاکستان نے اس کی ہر چیز کو اس انداز میں اکسپٹ کیا کہ اب پلیز اس چیز پر نیگٹیو نہ جائیے سوچئے کہ اردو سپیکنگ بات آتی ہے پاکستان کے اندر ففٹی نائن پرشنٹ پنجابی ہیں اردو سیون پرشنٹ تھے لیکن پاکستان کی نیشنل لینگویج کو اردو کر دیا گیا میں خود بزاتے خود کشمیری ہوں میری فیملی کشمیری کشمیری سے مائیکریٹ کر کے آئی تھی میں نے کبھی اپنے حکم حاجہ نہیں کہا لیکن آج بھی پاکستان میں دیکھیں پورے پاکستان میں اردو بولی جاتی ہے تو پھر یہ صرف اور صرف کراچی کے لوگوں کو کیوں اردو سپیکنگ کہتے ہیں آپ ٹریول کیجئے پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گا کہ ابھی تو پورے پاکستان کے اندر اردو بھی بولی جاتی ہے تو ان کا مقصد اردو بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ دھوکہ دینا آپ لوگوں کو صرف فراد کرنا فریب کرنا اور اپنے مقاصد کو ہمیشہ حاصل کرنا یہ ان کا مقصد ہے اسی سبجیکٹس کو مکمل کرنے کے لئے آپ پلیس ابھی میرے لازٹ پارٹ تھری پہ جائیے ہیں